بی بی شہید کا عقص قرار پانے والی آصفہ بھٹو زرداری نے اپنے والی صدر آصفہ علی زرداری کی آبائی نشست پر بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر پارلیمانی سیاست میں قدم رکھ دیا ہے صدر مملکت آصفہ علی زرداری کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی نشست اینے دو سو سات سے ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو کے بلا مقابلہ منتخب ہونے سے ملکی پارلیمانی تاریخ میں بیق وقت ایک ہی خاندان کے سب سے زیادہ افراد کی اسمبلیوں میں موجودگی کے حوالے سے زرداری خاندان نے شریف خاندان کا ریکارٹ توڑ دیا ہے آصفہ بھٹو کے انے دو سو سات سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد صدر زرداری خود بطور صدر مملکت صاحبزاد بلاول بھٹو اور بیٹی آصفہ بھٹو اور بہنوی منور تالپور ایمینے جبکہ دونوں بہنیں ڈاکٹر ازرا اور فریال تالپور وطورے ایم پی اے ایوانوں میں موجود ہیں جبکہ دوسری طرف وزیر آزم شہباز شریف کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحبزاد حمزہ شریف رکن قومی اسمبلی جبکہ بھٹی جی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یوں خاندان کے سب سے زیادہ افراد کے ایمینے یا ایم پی اے متخب ہونے کے لحاظ سے صدر زرداری کا خاندان پہلے جبکہ وزیر آزم شہباز شریف کا خاندان دوسرے نمبر پر ہے خیال رہے کہ قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو سات سے پیپلز پارٹی کی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری کے مقابلے میں سات امیدواروں کے کافزات نامزدگی مسترد جبکہ تین امیدواروں نے کافزات واپس لے لیے تھے قومی اسمبلی کی یہ نشست صدر آصفہ علی زرداری کے الیکشن جیتنے کے بعد مستعفی ہونے سے خالی ہوئی تھی نواب شاہ کی اس نشست کو بھٹو خاندان کی آبائی نشست سمجھا جاتا ہے اور آصفہ علی زرداری دو مرتبہ اس نشست پر کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ ان سے قریبی نظمت رکھنے والے ان کے خاندان کے افراد بھی ماضی میں اس نشست پر کامیاب ہوتے رہے ہیں اور اب آصفہ بھٹو اس نشست کامیابی کے بعد اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہیں واضح رہے کہ آصفہ بھٹو نے اپنی انتخابی سیاست کا آغاز نارکانہ میں اپنے بھائی بلاول بھٹو کی انتخابی مہم میں شرکت کر کے کیا تھا قبل از ہی وہ پاکستان ڈیمو کرٹک مومنٹ کی زیر احتمام ملتان میں ہونے والے جلسے عام سے بھی خطاب کر چکی ہیں جبکہ لانگو آچ کے دوران وہ ڈرون کیمری کی عزت میں آنے کے باعث زخمی بھی ہو گئی تھی اور ان کی آنکھ پر چوٹ آئی تھی خیال رہے کہ صدر آصفہ لیزرداری آصفہ بھٹو کو خاتون اول کی حیثیت دینے کا ارادہ پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں امکانی طور پر آصفہ بھٹو آئندہ ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قومی اسمبلی کی رکمیت کا حلف اٹھائیں گی تو ممکنہ طور پر انہیں خاتون اول کا پروٹوکول بھی ملے گا اور قومی اسمبلی کے ایوان میں وہ اپنے بھائی بلاول بھٹو کے ساتھ ایوان کی سرگرمیوں میں حصے دار ہوں گی آصفہ بھٹو کے بلا مقابلہ انتخاب کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے دھونس دھانگلی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا عزام آئیت کیا جا رہا ہے تاہم الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو سمیت گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جن میں سے سات آزاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار سردار شیر محمد رند نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل نہیں کی سردار شیر محمد رند عام انتخابات میں آصف علی زنداری کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھے باقی تین امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کے بعد اب اینے دو سو سات پر آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب قرار پائی ہیں خیال رہے کہ قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو سات دواب شاہ سے آصف زرداری کامیاب ہوئے تھے تاہم صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد ان کی نشست خالی ہوئی تھی آصف زرداری کی خالی نشست پر آصفہ بھٹو زرداری کو پیپس پارٹی کی جانب سے نامزد کیا گیا تھا دوسری جانب اپنے والد آصف علی زرداری کے حلقے سے بلا مقابلہ کامیاب ہونے والی آصفہ بھٹو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا ہے ایکس پر جاری پیغام میں آصفہ بھٹو کا کہنا تھا شہید بن نظیر آباد یہ حلقے اینے دو سو سات سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کا احزاز حاصل کرنے پر شکر گزار ہوں میں اہد کرتی ہوں کہ سیاسی واپسنگی سے بالتر ہو کر پوری لگن اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ خدمت کروں گی آصفہ بھٹو نے مزید لکھا کہ حلقہ اینے دو سو سات سے کافزات نامزدگی جمع کروانے سے لے کر حتمی نتائج سامنے آنے تک اپنے حلقے کے عوام پیپلز پارٹی کے کارکنان جیالوں میڈیا ورکرز اور پریس کی موجودگی اور حمایت پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا